جب ہمیں کوئی چیز آفر کرتا ہے مثلا کہتا ہے کہ یہ دودھ ہے آپ کے لیے اور یہ بلکل خالص دودھ ہے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں خالص دودھ آج کے دور میں تو خالص دودھ بلکل ہی نایاب چیز ہو گئی ہے اسی طرح جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز بلکل خالص ہے خالص دالے ہیں خالص فلاں ہیں خالص تو ہمارے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے یعنی ہم ہر چیز میں خالص چاہتے ہیں خلوص چاہتے ہیں محبت میں بھی خلوص چاہتے ہیں تعلقات میں بھی خلوص چاہتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے یا اللہ سبحانو تعالیٰ کی جو عبادت ہم کرتے ہیں یا اللہ سبحانو تعالیٰ کی دین کی خدمت کا جو بھی کوئی کام کرتے ہیں جو بھی ہمارے حصے میں آیا ہے جیسا بھی کام آیا ہے چاہے وہ تحقیق اور ریسرچ کا کام ہے یا تعلیم کا کام ہے یا پھر خدمت خلق کا کام ہے یا تنظیم یعنی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے یا کسی بھی اور طریقے سے کسی بھی کام میں ہم جس کو ہم دین کے لیے اللہ کے لیے کرتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ وہ کتنا خالص ہے اور وہ کس درجے کا ہے اور وہ قابل قبول ہے یا نہیں اور کس درجے میں قبول ہوگا تو آج میں تھوڑی سی بات اس موضوع پر کروں گی کہ ہمیں اپنے آمال پر کس طرح نظر رکھنی ہے اور کس طرح ہم نے ان کو مزید خالص بنانا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں تو ہم سب صورت اخلاص کے نام سے واقف ہیں اور اس صورت کی فضیلت سے بھی واقف ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے ہم سب جانتے ہیں تو اس کے اتنی بڑی فضیلت کس بنا پر ہے اخلاصی کی بنا پر ہے تو جس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ ایک ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ تو پھر جو کام یا جو عبادت اس کے لیے ہو وہ بھی بس صرف اس ایک اکیلے کے لیے ہونی چاہیے اس کے ساتھ کسی اور کو ملانا نہیں چاہیے کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے تو اخلاص کا لبسی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آمیزش سے چھانٹ کے الگ کر دینا یعنی کسی دوسری چیز کی ملاوٹ سے بالکل الگ کر دینا اس کو اور لغوی معنی اخلاص کے ہوتے ہیں پاک صاف ہونا اور خالص ہونا یعنی ہمارا عمل جو ہے جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ ہر طرح کی آمیزش سے بالکل صاف سترا ہو خالص ہو پیور ہو اور امام راغب اسفہانی جو ہے آپ نے ان کا نام سنا ہوگا مفردات القرآن کے نام سے قرآن مجید کی ڈکشنری ہے اور بہت ہی بہترین ڈکشنری ہے ہر قرآن کے طالب علم کو اس سے واقفیت ہونی چاہیے تو امام راغب اسفہانی لکھتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے دل کو پاک کر لیا جائے یعنی جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو بس وہ صرف اللہ کے لیے ہو کسی اور کے لیے نہ ہو اس کے بارے میں کئی ایک اقبال ہیں لیکن جسے عز ابن عبدالسلام کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان اطاعت کے کام کو اللہ اکیلے کے لیے خالص کرتے ہوئے انجام دے کس طرح وہ اس طرح کہ اس عمل کے ذریعے سے لوگوں سے اپنی تعظیم اور توقیر یعنی عزت کا ارادہ نہ کرے یعنی کوئی اچھا کام کر کے پھر وہ لوگوں سے توقع نہ رکھے کہ اب چونکہ اس نے اچھا کام کر لیا اس لیے سب اس کو عزت دیں مثال کے طور پر اگر ایک ٹیچر ہے میں اپنے آپ کوئی لیتی ہوں کہ مجھے تعلیم دینے کے بعد پڑھانے کے بعد سکھانے کے بعد جن کو میں سکھا رہی ہوں ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اب چونکہ میرا ان پہ احسان ہے لہٰذا یہ اس کا بدلہ کم از کم اس صورت میں تو ضرور دیں کہ یہ مجھے رسپیکٹ دیں اور اگر وہ رسپیکٹ نہ دیں تو پھر مجھے بہت برا لگے اور میں ڈسہارٹ ہو جاؤں اور پھر میں اپنا کام چھوڑ دوں اور لوگوں سے بدزن ہو جاؤں اور پھر ان کے خلاف ادھر ادھر غیبت چگلی شروع کر دوں اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاؤں تو یہ سارا نتیجہ کس بات کا ہے کہ میرے اصل کام میں اخلاص ہی نہیں تھا تب ہی تو میں اس نتیجے پہ پہنچی اس علاقت کے گڑے میں کہ فرسٹریشن کا شکار ہوئی اور اس فرسٹریشن میں پڑھ کے پھر میں نے جس مقصد اور جس نیت اور جس جذبے اور جس بڑے بڑے ارادے کے ساتھ میں لکلی تھی وہ تو وہیں رہ گیا وہ تو چلا گیا کہیں اور ختم ہو گیا سب کچھ پھر وہ کہتے ہیں کہ اور نہ کوئی دینی نفع حاصل کرنے کا مقصد ہو اور نہ کوئی دنیاوی نقصان دور کرنے کا ارادہ ہو یعنی کچھ بھی اور نہ ہر چیز ہٹا دی جائے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا سامنے ہو اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اخلاص کا صحیح وفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی بھی عبادت کرے یعنی عبادت کے مختلف شکلیں ہیں ایک تو نماز روزہ ہے ہماری فارمل عبادت اور ایک اس کے علاوہ جو ہے جیسے امام ابن تیمیہ نے عبادت کی تعریف کی ہے کہ ہر کال اور ہر عمل ظاہر ہو یا باطن ہو وہ اللہ کی تعظیم اور محبت کے ساتھ کیا جائے یعنی جتنے بھی ہمارے ظاہری عمال ہیں یا باطنی عمال اگر وہ اللہ کے لئے کیے جا رہے ہیں تو سارے یہ عبادت بن جاتے ہیں اللہ کے بتائے وہ طریقے کے مطابق ہیں اس کی رضا کے مطابق ہیں تو بہرحال جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں تو انسان کا دل اس عبادت اور عمل میں صرف اور صرف اس بات پر مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں اور اسی طرح انسان اپنے دل کو ہر طرح کے نفسانی ظاہری باطنی خواہشات سے پاک کرے اور اپنی ساری حرکات سکنات اور ہمارے خیالات یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں صرف اللہ سبحانو تعالیٰ کی رضا مقصود ہو یعنی ہمیں ایک ہاتھ بھی اٹھائیں ہمارا مسکرانا بھی ہمارا دیکھنا بھی ہمارا چلنا پھرنا یعنی جو ہی ہمارے ذن میں یہ خیال آئے کہ پھلا مجھے دیکھ کے کہے گا وہاں کیا سمارٹ ہے یا کتنی ایکٹیو ہے یا کتنا تو فوراً اس طرف سے توجہ ہٹا لی جائے ایسا شخص لوگوں سے کتنا بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والے فائدے کی توقعوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح میری قدر کرے گا اور اس طرح مجھ اپریشیئیڈ کرے گا یعنی ایسا انسان سارے چنگلوں سے ایک طرح سے آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی نظر صرف اللہ کی نظام پہ لگی بھی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ہمیں حکم بھی دیا ہے سورة البیینہ میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَابُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُرَفَاءَ وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہی درست دین ہے وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو صرف اس کے لیے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں بہترین شریک ہوں پس جس نے کسی کو میرے ساتھ شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے ہے یعنی کسی اور کو اگر آپ اس میں شامل کر لیں گے تو وہ عمل اس کا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگا اے لوگو اپنے عمال کو اللہ کے لیے خالص کرو کیونکہ اللہ عز و جللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر اخلاص کے نتائج کیا ہوں گے فوائد کیا ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے عمال قبول ہوں گے ہم جو تھک رہے ہیں محنت کر رہے ہیں دن رات باگ دوڑ میں لگے میں ہیں ہماری زندگی کا ایک لمحج استعمال ہو رہا ہے یہ سارا میزان میں ہماری حسنات میں شامل ہو جائے گا یعنی یہ سب سے بڑا فائدہ ہے یعنی قبولیت ہو جائے گی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس کی رضا مندی مقصود ہو یہ سنان النسائی کی روایت ہے ابو امام الباہلی رضی اللہ عنہ سے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اخلاص کا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور انسان کو ایک مضبوطی حاصل ہوتی ہے اپنے کام میں جمعہ حاصل ہوتا ہے ثابت قدمی آتی ہے یعنی انسان پھر اس کام کو چھوڑتا نہیں جیسے شروع میں نے کہا رہا ہے کہ انسان پرسٹیشن کا شکارت نہیں ہوتا کہ میرا نہیں خیال مجھے یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ کوئی مجھے نتائج نظر نہیں آرہے اس کے کوئی فائدہ نظر نہیں آرہے یہ دملے کتنے عام ہیں ہمارے روز مرہ کی گفتگو میں حتیٰ کہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں ابھی تک میں نے اتنا قرآن پڑھا دین پڑھا میرے عمل میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی تو میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ کنٹینیو کرنا چاہیے بعض سٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں یہ کورس کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم کچھ زیادہ تو فائدہ حاصل نہیں کر رہے بھائی ایک ایفرٹ تو لگا رہے ہیں ایک نیک کام ایفرٹ لگا رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں ہی چاہیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہیے کہ آپ بہت اچھے ہو چکے ہیں اللہ کے ہاں اگر وہ قبول ہو رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے تو وہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا بہت وزول کاموں کی بجائے ایک اچھے کام میں استعمال ہو رہا ہے تو اس طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے اور وہ نیک کاموں کو چھوڑتا نہیں ہے اور جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ قبولیت آتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی انما یتقبل اللہ من المتقید تو جب قبول ہوتا ہے عمل تو پھر مدد بھی آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اچھا تیسرا فائدہ کیا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے دل کے امراض کا علاج ہو جاتا ہے یہ بلکل ایسے یہ نا جیسے اگر کسی میلے برطن میں آپ صاف پانی ڈالنا شروع کر دیں ڈالنا شروع کر دیں تو وہ ڈالتے ڈالتے جو اس کا میل کچیل ساری دھل دھلا کے بلکل صاف پانی اس میں جا کے ٹھائر جائے گا تو اسی طرح جب ہمارے اندر اخلاص آتا ہے بار بار ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں تو وہ نیک کام جاری رکھتے ہیں اور جتنا وہ جاری ہوتا ہے تو وہ جاری پانی کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے دل کے اندر پر جتنی بھی میل کچیل ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے تو دل کی بیماریاں سب سے بڑی بیماری تو نفاق کی ہے اور نفاق اپوزٹ ہے اخلاص کا پھر اسی طرح نفاق یہ جو علامتیں ہیں اور دیگر جو برائیاں ہیں جیسے حسد ہے یقینہ ہے بغض ہے خیانت ہے یہ ساری چیزیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا یعنی حسد یقینہ نہیں رکھتا ایک ہے کہ اللہ کے لئے خالص عمل کرنا دوسرا ہے مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیرگائی کرنا یعنی اپنے لیڈرز کے ساتھ خیرخائی کرنا اور تیسرا مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کے رہنا بے شک دعا مانگنا ان کی حفاظت کرتا ہے یعنی مسلمانوں کی دعا جو ہوتی وہ ایک دوسرے کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے وَلَظُومُ جَمَعَعَتِهِمْ فَإِنَّتْ دَعْوَتَ تُحِي تُمَنْ بَرَائِهِمْ میں دیکھتی ہوں وَاٹس ایپ کے گروپ میں جس گروپ میں میں ہوں کہ کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو سارے کنسرن ہو جاتے ہیں اور ہر ایک دعائیں کرنے لگتا ہے اور حقیقت ہے کہ ایسے دل پکڑا جاتا ہے جب میں وَاٹس ایپ کھولتی ہوں میں سینئر سٹاف کا گروپ ہے اس کا وہ نمبر دیکھتی ہوں کہ کافی میسیجز ہیں تو میں سوچتی ہوں اللہ خیر کرے لگتا ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی قوت ہو گیا ہے یا کوئی تو یہ اسی صورت میں سب کی دعائیں ملتی ہیں رکھے لیں گے وارال پھر اسی طرح اخلاص کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی عمل بھی جو ہوتا ہے دنیاوی کام جیسے کھانا پینا ہے بچے پیدا کرنا ہے شہر بیوی کا تعلق ہے خرید و فروخت ہے یہ سارے کام بھی اخلاص کی وجہ سے نیک عمال میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی عجر ملتا ہے آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا ہے تو کیا اس پر گناہ ہوتا اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لئے عجر ہی عجر ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں اپنے روز مرہ کے کاموں میں آپ دیکھیں کہ کچھ کام تو آپ خالص دینی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت سے کام دن بھر میں دنیاوی کام بھی ہمارے روٹین میں شامل ہو جاتے ہیں مثلاً کھانا پکانا ہے کھانا سر کرنا ہے برتن سمیٹنا ہے بچوں کے پیچھے پڑھ کے ان کو کھلانا ہے بزرگ ہیں تو ان کے چڑھ چڑھے پن کے باوجود ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرتے ہوئے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے یہ سارے کام بندے کو تھکا دینے والے ہوتے ہیں اور end of the day پھر یا آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں انسان کی یا پھر احسان جتا بیٹھتا ہے یا کوئی اور لیکن ان کاموں کو کرتے ہوئے بھی اگر انسان یہ سوچے نا کہ میں اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں اس کا عجر میں اللہ سے چاہتا ہوں ہر موقع پر یہی بات اگر آپ انسان اپنے آپ کو یاد دھیانی کرا دے تو آپ دیکھیں گے کہ دن کے آخر میں بھی آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے اور دعائیں اپنے لئے کریں کہا اللہ تو میری کوششوں کو قبول کر لے اور تو مجھ سے راضی ہو جا اور نہ آپ اپنے بچوں پر چیخیں چلائیں گے نہ آپ اپنے شوہر پر احسان جتائیں گے نہ آپ اپنے نوکروں کے اوپر کوئی غصہ کریں گے کیونکہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لئے کر رہے ہیں اللہ ہی کے حکم کے مطابق اللہ ہی کے لئے کر رہے ہیں اب کھارا کھلانا کتنا نیکی کا کام ہے گھر کی صفائی کرنا اگر اس جذبے کے ساتھ آپ صفائی کرتے ہیں آپ نہانے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے میری جیسے مسروف لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب اس میں وقت لگ جائے گا میرا جب میں نہانے جاتی ہوں تو میں کہتے ہیں اوہ دس پندرہ منٹ فر لگی جائیں گے یہ کیا وقت میں رضایا ہو جائے گا اس سے بہتر تھا میں کچھ کر لیتی تو میں فوراں اپنے آپ کو ایسے موقع پر یاد دلاتی ہوں کہ ان اللہ یحب التبابین یحب المتطاہرین یعنی اگر نیت یہ ہے میری کہ اس پاکیزگی اور صفائی سے میرا رب مجھ سے محبت کرے تو پھر اس سے اچھا کیا کام ہو سکتا ہے تو دل کے اندر سے ایک انگزائیٹی اور ایک پریشانی اور ایک تکلیف وہ قیفیت ختم ہو جاتی ہے انسان کی وضو کرنے جاتے ہیں یا ناخن کاٹ رہے ہیں اپنے یا اور صفائی کرنے ہیں اپنی تو ان سب چیزوں کو بھی آپ سنت سمجھ کر اور دین کا حصہ سمجھ کر تو چاہے اس پر وقت لگ جائے تو پھر آپ کو یہ پشبانی نہیں ہوتی کہ میرا وقت ضائع ہو گیا یہ جو ہم سب کو زندگی میں تھوڑا اللہ کے پذل سے اللہ کے دین کا کام کرنے کا موقع ملا ہے تو ابیسلی وقت اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو پھر ہم حریص ہوتے ہیں کہ ہمارا وقت صحیح استعمال ہو صحیح استعمال ہو اچھے کاموں میں ہو اور ہم کچھ کاموں کو تو اچھے کام کا نام دے دیتے ہیں اور کچھ کاموں کو سمیت میرے کچھ کاموں کو ہم سمجھتے کہ یہ تو سیکنڈری قسم کے کام ہے اور یہ تو ہمارے کام ہی نہیں ہیں یہ تو فضول کام ہے حالانکہ دنیاوی کام بھی جو ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں یا ہم دوسروں کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کاموں کو بھی جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو خوشی خوشی کرتا ہے اتمنان حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ کے لیے کر کے تو جو رضی تو باللہ ربھم بل اسلام دین ان کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اللہ میں راضی تو نے مجھے اس کام کے لئے چلا تو انہیں مجھے یہ کام دیا پچھلے دنوں ایک دو ساتھیوں کے پیرنٹس بیمار تھے تو ان میں سے ایک نے مجھے میسیج کیا کہ میرے والد پچھلے دو تین مہینے سے بیمار تھے تو میں کوئی کورس نہیں پڑھا سکی کچھ زیادہ کام نہیں کر سکی لیکن میں دن کا ایک بڑا وقت ان کے ساتھ گزارتی رہی ہم آپ خود سوچیں کہ اب ایک صورتحالی ہے کہ انسان فلسٹیشن کا شکار ہو یہ کیا مسئیبت پڑ گئی مجھ پر میرا تو دین کا کام چھٹ گیا اور میں تو اتنے نیک کام کر رہی تھی اور اتنا صدقہ جاریہ کماری تھی اور بڑے بڑے کام کر رہی تھی اور اب اس مسئیبت میں میں فس گئی ہوں پتہ نہیں کونسے گناہ کی شامت ہے ایک تو شیطان اس طرح کی باتیں سجھواتا ہے اور اتنی بڑی نیکی اور اتنی بڑی خیر کے کام کو جو اللہ کی طرف سے زندگی میں آ گیا انسان اس کو بھلا دیتا ہے اس میں نیت بھی خراب کرا دیتا ہے فرسٹیشن ڈال کے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے وہ جسے حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مستنی الشیطان بن نسبن و عذاب یعنی شیطان نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا ہوتا یہ ہے کہ ایک تو انسان کو مرضی کے خلاف میں کام کرنا پڑ جائے تو اس میں انسان کوئی تکلیف ہوتی ہے پلس یہ ہے اسے اور جلن اور کڑھن یہ عذاب سے کم نہیں ہوتا یہ جو دل کی بچینی اور پرشانی ہے یہ ایک عذاب ہے اور یہ اخلاص سے ہی دور ہوتا ہے کہ جب انسان جو بھی کوئی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے چاہ دین کا ہو یا دنیا کا ہاں یہ ہے کہ انسان زندگی میں اتدال رکھے کچھ وقت اپنے لیے کچھ اولاد کے لیے کچھ دوستوں رشتہ داروں کے لیے کچھ گھر کے کام کاج کے لیے کچھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ دینے کے لیے پھر زندگی کے مختلف جو فیزز ہوتے ہیں اس میں مختلف وقت میں انسان کو مختلف کاموں میں کچھ زیادہ یا کم وقت ملتا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ اپنے لیے بہت وقت مل جاتا ہے اپنی عبادت کے لیے جیسے بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے اس میں دوسری ذمہ داریوں سے انسان پارگ ہو جاتا ہے اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں خدمت خلق کے لیے زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے انسان کو کسی کے والدین بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو ٹائم دینا پڑ جاتا ہے کسی کے حصے میں تعلیم اور تعلیم کا کام آ جاتا ہے اس کی باقی ذمہ داریاں کوئی اور سمجھ لیتا ہے تو میں سے ہر ایک کی سیچویشن اور حالات فرک ہیں لیکن اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس بھی حال میں رب رکھے اس پہ راضی رہ کے اس میں نیت خالص کر کے اس کام کو عبادت سمجھ کے کریں مصیبت سمجھ کے نہ کریں پھر اس میں آپ دیکھئے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسمانی طور پر دنیا سے الگ ہوتے ہیں لیکن دل ان کا دنیا میں پسا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسمانی طور پر دنیا میں ہوتے ہیں لیکن دل ان کا دنیا سے الگ ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اچھا چھتا فائدہ یہ ہے کہ انسان سے سختیاں اور مصیبتیں پر دور ہونے لگتی ہیں یعنی انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں یعنی اخلاص کی برکتیں بہت ہیں اب وہ واقعہ یاد ہوگا جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے تین لوگوں کا جنہوں نے غار میں رات بزاری جو بارش سے مجبور ہو کے غار کی طرف چلے گئے تھے پھر وہ غار کا دروازہ بند ہو گیا پتھر گر کے تو وہ ہٹار نہیں پا رہے تھے مل کے تو پھر ہر ایک نے دعائیں کرنی شروع کی اور اس میں ہر ایک نے اپنے اپنے خالص عمل کو وسیلہ بنایا تو اللہ تعالی نے ان کی مصیبت دور کر دی وہ غار سے باہر نکل آئے تو اخلاص سے نا دل کے اندر تھندک آ جاتی کہ میں جس کے لئے کر رہا ہوں نا وہ دیکھ رہا ہے مثلا آپ ایک بہت اچھا کام کر دیں اور جب کام کر کے کسی کو دکھاتے ہیں کہ اچھا آپ اس کے بارے میں مشورہ دیں کہ یہ کیسا ہے تو وہ اس پر سخت تنقید کر دیتا ہے یہاں یہ غلطی ہے یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں وہ نہیں ہونا چاہیے تو کس وقت آپ کا ریاکشن پھر کیا ہوتا ہے یا آپ دل دل میں مسکرہ رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ کو سخت غم فکر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں مسکرہ کون سکتا ہے ایسے موقع پر کہ جس کے لئے میں نے محنت کی تھی نا اتنی اس نے تو دیکھ لیا اس نے تو میری محنت جان لی نا میرا خلوط جان لیا اور یہ شخص میری صرف ظاہری حالت دیکھ رہا ہے کہ میں نے پروڈیوس کیا کیا ہے تو کوئی نہیں اس میں بھی خیر ہے میں اس کو دوبارہ کر لیتا ہوں اور اس سے بہتر کر لیتا ہوں اور پھر انسان اللہ کی خاطر اسی کیے ہوئے کام کو دوبارہ شروع کر دیتا ہے پھر اس میں بہتری آتی پھر اس میں وزید بہتری آتی ساتوی چیز یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے لئے کام کرتا ہے تو فتنوں کے جو خطرات ہوتے ہیں ان سے نجات اور سلامتی حاصل ہوتی ہے یعنی انسان فتنوں سے نکل آتا ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے جب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برغلانے کی کوشش کی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بچا لیا اور کیا فرمایا صورت یوسف میں آتا ہے اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے ہیائی کو ہٹا دیں بے شک وہ ہمارے خالص کیے وہ بندوں میں سے تھا آزمائشوں سے خالص ہو گئے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو اس گناہ سے بچا لیا تو اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی حفاظت کرتا ہے پھر اس اخلاص کی وجہ سے جب بندہ اس کے لیے خالص ہو جاتا ہے تو اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے ابن مبارک کہتے ہیں کتنے ہی عمل ایسے ہوتے ہیں بلکل معمولی ہوتے ہیں لیکن اچھی نیت سے وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور کتنے ہی عمل ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت ان کو بلکل حقیر بنا دیتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں پھر اسی طرح آٹھ پہ فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اس کام پر عجر مل جاتا ہے چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو اس کا عمل اور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو یعنی اخلاص اور سچی نیت کی وجہ سے کوشش کا عجر مل جاتا ہے اور اگر انسان کوشش بھی نہ کرے صرف خالص نیت ہی ہو تو بھی انسان کو وہ عجر مل جاتا ہے جیسے وہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے سوال کرے اللہ اسے شہداء کے مقام تک پہنچا دیتا ہے چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو تو اندازہ لگائی آپ کے چاہے انسان اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو انسان شہداء کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے اور صرف شہادت ہی نہیں کسی بھی نیک کام کا جیسے پیچھے میں بات کی نا کہ حسد دور ہو جاتا ہے یہ کس طرح حسد دور ہوتا ہے مثلا آپ کسی کو اچھا حسد کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں تو دین والوں کا حسد کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا ساتھی ان سے آگے نکلتا جا رہا ہے لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور اس کو بہت چاہتے ہیں اور اس کو زیادہ محبت دیتے ہیں تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا تو وہ ایک جلن کڑن کا شکار ہو جائے ٹھیک ہے اب جو نیک انسان ہوگا جو مخلص انسان ہوگا وہ فوراں خود ہی یعنی اپنے اندر ہی سیلف ٹاک کے ذریعے اصلاح کر کے اخلاص کی وجہ سے اس جنگل سے باہر نکل آئے گا اور وہ کیا سوچے گا کہ مجھے اس سے حسد نہیں کرنا مجھے اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے اور مجھے اللہ نے جس کام پر ہی پیدا کیا مجھے اس فیلڈ میں آگے نکلنا ہے لاکہ میں جلن کڑن کا شکار ہو کر اپنے اس وقت کو ضائع کر دوں بارہل نوہ فائدہ یہ ہے کہ جنت کا داخلہ اخلاص ہی پر مبنی ہے وَمَا تُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے یعنی جو اللہ کے لیے کیا کام اسی کا ہی فائدہ ہوگا باقی تو بکار ہے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اُلَائِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَالُومَ فَوَاكِحْ وَهُمْ مُقْرَهُونَ فِي جَنَّاتِ النَّئِينَ عَلَا سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَعْفُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسِدْ مِمَّائِينَ بَيْضَاءَ لَذَّتٍ لِّلْشَارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ أَنْهَا يُنزَخُونَ وَإِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ التَّرْفِعِينَ قَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَقْنُونَ ترجمہ تو آپ سب کو آتا ہے یہ ماشاءاللہ ترجمہ کی تو ضرورت نہیں ہے تو اخلاص کے پھلوں میں سے اخلاص کے پھائدوں میں سے جو سب سے عالی پھل ہے وہ جنت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم جل آمالنا کلہا صالحا وَلِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ يَا رَبَّنَا خَالِصَا وَلَا تَجَعْ لِأَنفُسِنَا وَلَا لِلْدُنِيَا وَلَا لِلْشَيْطَانَ مِنْهَا حَزٌّ وَلَا نَصِيبٌ وَتَقَبَّلْهَا كُلَّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ يَا رَبَّلَعَلَمِينَ اے اللہ ہمارے تمام آمال کو نیک بنا دے اے ہمارے رب خالص اپنے عزت والے چہرے کو چاہنے کے لئے بنا دے اور نہ ہی ہماری اپنی ذات اور نہ ہی ہماری رنیت اور نہ ہی شیطان کو ہمارے آمال میں کوئی حصہ بنانا اور اے رب العالمین ان تمام آمال کو احسن طریقے سے قبول فرمانا تو جزاکم اللہ خیرن کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور بات سنی اب میں چاہوں گی کہ آپ کو بھی موقع دیا جائے کیونکہ میٹنگ تو آپ لوگوں کی ہے اور آپ لوگوں کو بولنا چاہیے جی جی استاذہ مجھے جو ان سارے پوائنٹس میں سے ایک دو چیزیں اپنی زندگی میں بھی محسوس ہو رہی ہیں ایک تو فتنوں کے خطرات سے نجات ملتی ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں پہلے بلکل بھی فتنے کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ فتنے سے مطلب کیا ہوتا ہے چھوٹے فتنے گھر کے فتنے ہمارے آپس کے معاملات میں سوشل لیول پہ ایکنومک لیول پہ بہت سے فتنے اب میں نے نوٹ کرنا شروع کیا ہے کہ یہ تو واقعی اس بات میں اگر کسی نے ہاتھ ڈالا تو وہ اس میں اور پھستا چلا جائے گا اس کو بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے یا یہاں انسان اپنے آپ کو پیچھے رکھے اور دوسرا جو آپ نے سیلف ٹاک کی بات کی مجھے اس نے بہت سٹرائک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ انسان دل میں اپنی خود اصلاح کر لے اگر انسان کو یہ توفیق مل جائے تھے یہ اخلاس کی بہت بڑی دولت ہے جی سازی میں اس بات پر غور کر رہی تھی کہ اخلاس اپنے اندر پیدا کیسے کرنا ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے نیت چیک کرتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کام اللہ کے لئے کیا میں اللہ کی رضا کیلئے کر رہی ہوں مجھے یہ لگتا ہے میری پیز اصلاح کی جائے گا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے عبادات سے جب آپ معاملات کی طرف آتے ہیں تو آپ کا اصل چیک ہوتا ہے کہ آپ یہ اللہ کے لئے کر رہے ہیں یا یہ اپنی لئے کر رہے ہیں یا یہ آپ کسی دنیاوی مقصد کیلئے کر رہے ہیں یعنی اب جب سے گھر پہ کام کرنا شروع کیا ہے میں نے اس کو زیادہ فیل کیا ہے کہ ہمیں اتنے عادی ہو گئے تھے اپنے ایک مخصوص قسم کے لوگوں میں کام کرنے کے کہ مجھے یہ کبھی فیل نہیں ہوا لیکن گھر پہ بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں تو مجھے زیادہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا موقع ملا ہے اور زیادہ چیک کرنے کا تو پلیز یہ رہنمائی کریں کہ ہم کیسے چیک کریں کہ ہم صحیح بات پہ ہیں ہم صحیح بات پہ چل رہے ہیں اخلاص کی ایک تو محاسبہ انسان اپنا کرتا ہی رہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں مشکل سیچویشن ہو اور انسان وہاں صبر نہ کر پائے یا نیت خالص نہ رکھ پائے یا صحیح طور پہ کام نہ کر پائے تو پھر فوراں دیر اور دین اللہ کی طرح رجوع کرے التجائیں کرے دعائیں کرے اندر ہی اندر یعنی سیچویشن باہر کچھ توفان آیا لیکن انسان پھر وہی اپنے اندر کی طرف پلٹ جائے یا رب تو میری مدد کر میرے اس عمل کو اپنے لئے خالص کر اس کو واقعی نیکی والا کام بنا لے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں بھی معاملہ کرنے لگے انسان تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری نگرانی کر رہا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِمْ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِنْ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ من عمل میں تو ہری عمل آجاتا ہے نا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اسْتُفِيدُونَ فِي وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِسْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ تو ذرہ بھی اللہ کے علمے ہیں تو یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں پھر اپنے اندر ایک تبدیلی بھی آنے لگتی ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو بازقوات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا اور اس کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ مجھے چیٹ کر رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے یا مجھے یوز کر رہا ہے یہ ایک بڑی عام بات ہے کہ لوگ مجھے یوز کرتے ہیں تو میں تو ایسا نہیں کرنے دوں گی یا کچھ بھی تو بات یہ ہے کہ کوئی ہمیں نقصان نہیں دے سکتا کوئی ہمیں نفع نہیں پہنس جا سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے تو اس لیے میں جو کر رہا ہوں میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں یہ مجھے یوز کرے یا نہ کرے میری جو افرٹ ہے نا وہ میرے رب کی خاطر ہے تو اس کا عجر مجھے وہ دے گا تو اگر یہ کام کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے مجھے کرنا ہے تو کرنا ہی ہے اور پھر اسی طرح انسان یہ بھی یاد رکھے کہ سب سے زیادہ انسان کا جو نیکی ہے نا وہ اللہ ہی یاد رکھتا ہے بندوں کا حال تو آپ دیکھیں نا کہ اگر دس نیکیاں آپ نے کی ہیں نا اور ایک آپ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیا تو وہ دس کو بھول جائیں گے اور ایک کو یاد رکھیں گے تو اس لیے لوگوں کے لیے اگر کام کریں گے تو پھر تو کوئی بھی نیکی کا کام کرنی پائیں گی اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اصل ٹیسٹ ہمارا معاملات میں آکے ہوتا ہے عبادت تو تنہائی کے گوشے میں بیٹھ کے ہم کری لیتے ہیں یا دین کا کام بھی کسی دفتر میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں یا اپنے جیسے ساتھیوں میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں تو وہ ایک انجوائیمنٹ ہوتی ہے یا ایک کلاس میں لیکچر سن رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب مختلف طرح کے لوگوں اور ہر ایک جو ہے وہ ڈیمانڈ ہی کر رہا ہو کچھ آپ سے اور توقعات ہی رکھ رہا ہو تو ان کی توقعات پر پورا اترنا اصل جہاد ہے یا نہ بھی اترے ہیں اور پھر اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنا میں مختلف مسائل لوگوں کی سن رہی ہوتی ہوں جیسے وٹس ایپ پہ بھی ہے جواب بغیرہ دے رہی ہوتی تو ایک دن میں بیٹا وہ آتا ہے دیکھ کے جاتا ہے کیا کر رہی ہوں پھر آتا ہے تو میرے بیٹھ کے پوچھتا ہے آپ اتنی پرابلم سنتی ہیں اتنی پرابلم سنتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس طرح اس سے الگ رکھتی ہیں یعنی اپنے موٹ پہ اپنے مزاج پہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی تو یہ چیز سیکھنے کی ہے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں ہمارے اندر کا جو ایک سمندر ہے اس میں ایک سکونی ہو اس کی لہریں اتنی